یہ ہے وقت میڈیا سلام آداب میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ شپیق خان وقت میڈیا سے ایک خلاصہ میں کرنے والا ہوں اس لئے یہ پورا ویڈیو دیکھئے ارنب گو سوامی کو تو آپ جانتے ہی ہیں آر بھارت پر چیکتے چلاتے ہیں بہرحال وہ کوئی بات نہیں ہے چیکیں چلائیں لیکن انہوں نے ایک نیا خلاصہ کیا ہے روز نیا خلاصے کرتے ہیں یہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہاترس والا جو کانڈ ہوا آر بھارت نے اس کو کوریج نہیں کیا آپ دیکھئے کہ جب یہ کانڈ ہوا اور اس کے بعد کچھ سٹوری نہیں دکھائی وہ شوشان سنگھ راج پوتھ والے معاملے کے ہی پیچھے پڑا ہوا تھا لیکن جب آیا اس کی کوریج کے لیے تو یہ خلاصہ کرنے لگا کہ کانگریس نے کس طرح سے دلالی کی ہے اس طرح کی باتیں کرنے لگا کل انہوں نے ایک اور خلاصہ کیا اور مجھے ہسی آ رہی ہے پہلے آپ پوری بات سنیے یہ کہنا کہہ چاہ رہا ہے پھر میں آگے کی بات کرتا ہوں سنیے در آئے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پوچھتا ہے بھارت دیشواسیوں آج پورے دیش نے دیکھ لیا کی کانگریس پارٹی اور اس کے ساتھ کھڑا دلال میڈیا ہاتھ رس کی بیٹی کے لیے ماتم نہیں منا رہا ہے موت کا مزاگ بنا رہا ہے یہ تھکا سنیے یہ ہسی دیکھئے بھاگرہ پریوار کی اس لئے میں نے کہا تھا کہ یہ گدھ ہے جو چھتا میں بھی اپنے لیے موقع تلاشتے ہیں راجنے تک موقع اصل میں پوچھتا ہے بھارت میں انب گو سوامی نے یہ دکھانے جتانے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ صاحب یہ جو راہل گانڈی اور پریانکہ گانڈی جب ہاتھ رس کے لیے کل یعنی کہ تین اکتوبر کو دوبارہ نکلے اپنی گاڑی میں تو ہسی مزاگ کرتے ہوئے جا رہے تھے اب دیکھیں ہسی مزاگ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کسی وقت بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس میں ایک تڑکہ لگایا گیا تڑکہ یہ ہے کہ انب گو سوامی کی تیم کا کہنا ہے آئیے وہ ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں کہ انب گو سوامی کی تیم کا کہنا ہے پہلے یہ دکھاتے ہیں کہ انب گو سوامی نے کس طرح سے دکھایا ہے کہ یہ ہس رہا ہے پھر میں حاصل کہانی آپ کو بتاؤں گا سنیئے پہلے ان کا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پھر حاصل ویڈیو دیکھتے ہیں تیری دکھا رہے ہیں دیکھیں کس طرح سے ہس ہس کر کار کے بھیتر ہس ہس کر ہاتھ رس جایا جا رہا ہے آپ نے دیکھا آپ کو سنائی دیا ہوگا اس لئے میں نے کہا کہ اگر آپ کے کان ٹھیک ہیں آنکھے صحیح دیکھتی ہیں ٹھیک ہے تو دونوں چیزیں آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے آج ہندوستان میں اگر آپ رہ رہے ہیں نہیں تو کس بات کو کیا سمجھیں کچھ نہیں پتا انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ لوگ ہس رہے ہیں ایک ویڈیو کو پلے کیا اور پھر دعویٰ آخر میں یہ کیا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ انہوں نے کہاں سے اٹھایا ہے یہ بھی سن لیجئے ہسنے لگتے ہیں راہل گانڈی اور پریانکا گانڈی یہ بے شرم ہسی بہت مہنگی پڑھنے والی ہے یہ جو موت پر تھاکا ہے یہ بہت بھاری پڑھنے والا ہے درشکو کو ہم زنوار ہے اور دوسری بڑی بات بتا دے یہ کانگریس کے ادھکارک ادھکارک ٹوٹر ہینڈل سے ٹوئٹ کی گئی تصویریں ہیں کانگریس کے اوفیشل اکاؤنٹ سے ٹوئٹ کی گئی تصویریں ہیں جس میں پریانکا گانڈی ٹھاکا لگا رہی سوچئے ہاتھرہ سپیڑیت پریوار سے ملنے جا رہا ہے گانڈی پریوار ہاتھرہ سپیڑیت پریوار کو سمویدنائی جتانے جا رہا ہے نکلنے سے پہلے کس موڈ میں ہوگا نکلنے سے پہلے ذہن میں کیا تو آپ نے دیکھا آر بھارہ ریپبلک بھارت کی جو ٹیم ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پاس جو ویڈیو آیا ہے ہے انہوں نے یہ ان کا ویڈیو نہیں ہے ان کے کچھ کیمرہ پرسن نے شوٹ نہیں کیا ہے بلکہ کانگریس کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر یہ ویڈیو پڑا ہے تو پھر میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ ہندوستان میں اگر آپ خبریں دیکھتے ہیں کیا وہ شوشل میڈیا پہ ہو اکبار میں ہو یا الیکٹونک ویڈیو ہو تو آپ کے آنکھیں بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور کان بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور دماغ بھی ٹھیک ہونے چاہیے اس میں سے ایک آج چیز میں پرابلم ہو گئی تو آپ کچھ کا کچھ سمجھیں گے تو ہم نے سوچا کہ اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے اور کانگریس کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر یہ ویڈیو پڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بات ایسی ہوئی ہوگی لیکن جب ہم نے ویڈیو دیکھا تو ویڈیو تو وہی ہے لیکن تمال کی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں وہ آڈیو ہی نہیں ہے اوفیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ پر تو کیا اب پہلے میں آپ کو ویڈیو پہ لے کر کے دکھا دیتا ہوں میں تو دیکھا آپ نے دوستو اس ویڈیو میں کہیں بھی ہسی نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ پریانگا گاندھی جب کار ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے سڑک پہ گڑڈہ ہو یا سڑک اونچی نیچی ہوتی ہے تو گاڑی آدمی کی ہلکی پھلکی جم کرتی ہے کرتی ہے تو اس ویڈیو میں کہیں نہیں دیکھ رہا ہے لیکن کیوں نہیں یہ جو صاحب ہیں اندب گو سوامی یہ ایسا خلاصہ کر رہا ہے کہ وہ ہس رہا ہے اور دعویہ بھی یہی ہے کہ صاحب ہم نے وہیں سے اٹھایا ہے اور وہاں پہ جو ویڈیو ہے اس میں کوئی ہسی نہیں ہے سمپل ایک ویڈیو پڑھا ہوا ہے تو کیا کر رہے ہیں یہ لوگ آر بھارت والے ٹھیک ہے آپ کو کانگریس سے پرشانی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ویسے تو آپ اس وقت ٹی آر پی کی ریس میں نمبر ون ہے تو ان کو تو کم سے کم سچ دکھانا چاہیے مگر یہ تو سچ کیا یہ تو سچ کو ہی غلط ثابت کرنے پہ تولے ہوئے ہیں اور چیک چیک کے اپنا پورا پروگرام بنا رہے ہیں اگر یہ دعویہ یہ کر رہے ہیں آر بھارت والے کہ یہ ویڈیو کانگریس کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پہ ہے تو جو اوفیشل ٹویٹر ہینڈل ہے دیکھئے کانگریس کا یہ ہے یہ اور آپ کو پڑھا کر کے دکھاتا ہوں یہ ہے اور یہ ویڈیو پڑھا ہوا ہے کس گھنٹے ہوگا ہے اب جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس میں nothing will stop our fight for justice nothing will stop our resolve یہ ویڈیو پڑھا ہوا ہے اور اس میں کہیں بھی ہسی نہیں ہے لیکن یہ والے صاحب جو ہیں جو چیکتے چلاتے بہت ہیں اور اس طرح سے چیزوں کو پیش کرتے ہیں یہ تھکا سنیے یہ ہسی دیکھئے وادرا پریوار کی اس لئے میں نے کہا تھا کہ یہ گدھ ہے جو چٹا میں بھی اپنے لیے موقع تلاشتے ہیں راجنے تک موقع پریانکا وادرا جی آپ کی یہ ہسی جو آج ریکارڈ ہو گئی جب آپ جا رہے تھے ہاترس کھل کھلا رہے کھل کھلا کے آپ ہس رہتے گاڑی میں سب ٹیپ میں ریکارڈ کر دیا آپ کے کانگریس پارٹی نے ہی ٹویٹ کر دیا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کی سمویدنا پیڑت پریوار کے ساتھ نہیں ہے بے شرم سیاست کے ساتھ ہے تو بہرحال ہمیں اس ویڈیو میں نہیں لگا کہ کانگریس پارٹی کی پریانکا گاندھی اور راہول گاندھی بھاہ کے لئے آ رہے ہیں ہس رہے ہیں تو انب گو سوامی جس کانگریس کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ہم نے وہاں سے لیا ہے اس ویڈیو میں کوئی بھی ہسی نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے پھر میں کہہ رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ بات غلط کہہ رہا ہیں تو آپ دونوں چیزیں جا کر چیک کر لیے اور انب گو سوامی کو بھی یہ ثابت کرنا چاہیے کہ جو ان کے پاس ویڈیو ہے جو ان کے پاس ویڈیو ہے وہ اس میں ہسی کہاں سے آگئی اپنی ٹیم سے پوچھیں کہاں سے ہسی آگئی تو اگر آپ کو یہ خلاصہ اچھا لگا اور آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے تو ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اجازت دی